رشتے کے تنازے کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جہیز کی رسم بھی رواج پل چکی ہے اور خصوصاً کون کتنا جہیز لے کر آتا ہے محلے اور رشتہ داروں میں یہ بات منادی کر دی جاتی ہے اکثر اوقات جہیز کم لانے والی لڑکیاں سسرال میں سکھی نہیں رہ پاتی اس لیے والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ جہیز دیا جائے بظاہر تو رشتہ کرتے وقت سسرالیوں کی طرف سے جہیز کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہوتی لیکن شادی کے بعد اکثر اوقات یہ ڈیمانڈ سامنے آ جاتی ہے اسی طرح ایک لڑکی آمنہ شہزادی کی شادی چھے ماہ قبل ہوئی شروع میں تو جہیز کی ڈیمانڈ یا مطالبہ نہیں کیا گیا لیکن سسرالیوں کی جاملی سے بعد میں مطالبات سامنے آتے چلے گئے جہیز کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی لڑکی کا والد تو نہیں تھا اس دنیا میں لیکن لڑکی کے بھائیوں نے اپنی پوری کوشش کر کے اس کو جہیز فراہم کرتے رہے لیکن لڑکے کا موں نہیں بھرتا تھا میں محمد بلال شوکت کوڑ پلنڈی داس کا رہائشی ہوں میری سسٹر ہے چھوٹی جس کو بڑی بہرہمی سے قتل کر دیا گیا ہے جو اس کے سسرال والوں نے قتل کیا ہے جس کا میاں محمد ویس اور اس کی ساس زہدہ بی بی اور اس کا ایک بھائی ہے جو اس ٹیچر ہے سرکاری مدسر علی انہوں نے مل کے میری بہن کو بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے لڑکی چھے مہینے بعد جہیز کے مطالبات سے تنگ آتی چلی گئی اور اپنے رشتہ داروں کو اور بھائیوں کو بھی بتاتی رہی بھائی جہیز دیتے رہے لیکن لڑکے کے مطالبات بڑھتے چلے گئے اسی طرح ایک دن لڑکی آمنہ شہزادی ناراض ہو کر اپنے بھائیوں کے پاس آ گئی لیکن اس کے بعد خالہ چچی اور بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں نے لڑکی کو سمجھا بجھا کر دوبارہ سسرال بھیج دیا لیکن لڑکے کے دل میں کوئی اور ہی پلان تھا جبکہ اس کی شادی کو ابھی چھے ماہ ہوئے تھے اور ان چھے ماہ کے دورانی انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا جہیز کی لالچ میں کبھی یہ چیز کم ہے کبھی وہ چیز کم ہے کبھی اپنے بھائیوں سے یہ لے کے آؤ تو ہم نے بڑی مجبوری میں بڑے حالاتوں میں شادی کی ہے میرے والد صاحب نیین ان کو فوت ہوئے سات سال ہو گئے ہیں اور ہم یتیم بچے اور ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا کچھ ہماری سسٹر کے ساتھ کیا ہے ظلم بھی کرتے رہے زیادتی بھی کرتے رہے وہ آ کے بتاتی رہی اور ہم وغیرہ کے اسے یہی کہتے رہے کہ اپنے گھر میں چلی جو ابھی والد صاحب بھی فوت ہوئے ہیں تو اپنے اتنے حالات نہیں ہیں کہ ہم دوبارہ کہیں شادی کر سکے ان سے سب کچھ ہی ڈیوز لے کے یا کر کے وہ بچاری چلی جاتی تھی ہمارے کہنے سمجھانے پہ بجانے پہ اور سب سے پہلے جب وہ مارے پاس رشتہ لینے آئے تھے تو انہوں نے بتایا جی لڑکا کا دوبائی میں بڑا کاروبار ہے ہمیں وہ لالچ میں لا کے ورگلا کے انہوں نے رشتہ کر لیا جبکہ بعد میں پتا چلا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں وہ بے روزگار ہے دوبائی میں وہ صرف گیا تھا اور اپنا ویزڈ ویزا لگوا کے دو ماہ رہا کے واپس آ گیا اور ہمیں لالچ دیگی جی اس کا بہت کاروبار ہے جلدی میں شادی کر دو چھوٹا اپنی بہن کا چھوٹا بھائی ہوں ہم دونوں چھوٹے بہن بھائی تھے ہمارا دونوں کا پیار بھی بہت تھا آپس میں اور رشتہ کرنے سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پہلے معاملہ ٹھیک تھے جب رشتہ کرنا تھا جیسے ہی رشتہ ہوا رشتے کے بعد انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا جہیز کی امام پہ کبھی ایسی لاؤ کبھی گاڑی لاؤ میری بہن ہمیں بتایا کرتی تھی کہ یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہیں کبھی وہ ہمارے پاس آ جائے کرتی تھی دس دس دن پندرہ پندرہ دن رہا کے پھر چلی جاتی تھی یہ فون کر کے بلا لیتا تھا کہ آجو پیار سے پھر رشتے دگر بغیرہ صلح بھی کروا دیتے تھے ایک مہینے بعد ہی مطلب کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا لڑائی جگرے والا کچھ چھ مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے میری سسٹر کو چتالی بور ریفل انہوں نے میری سسٹر کو چتالی بور ریفل سے سنگل ریفل ہے جس سے دو فائر مارے ہیں پیڑ پہ دو انجرییں دو سراخ ہیں اور تفشیشی بسارت گجرد صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خودکشی ہے وہ اسے خودکشی کا رنگ دے رہا ہے لڑکی جہیز بینا جب واپس سسرال پہنچی تو لڑکے کی طرف سے مزید شدت سامنے آگئی اور دونوں میں آپسی الفت کی بجائے نفرت پیدا ہونے لگی تصادم اتنا بڑھا کہ بیس بور ریفل کے ذریعے لڑکے نے دو گولیاں لڑکی کے سینے میں داگ دی اور آمنہ شہزادی اس دنیا سے چل بسی لیکن افتاد یہ کہ اس کے بعد لڑکے کے جانب سے مسلسل یہ کہا گیا کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے جبکہ لڑکی کے والدین کا کہنا ہے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود جا کر بند کمرے سے لڑکی کی لاش کو نکالا سیاسی لوگوں کا دباؤ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے پیسے ملزمانے ان کو اتنے پیسے دے چکے ہیں کہ وہ اس قتل کو بجائے کے تفشیش کرے وہ اس قتل کو خودکشی کا رنگ دے رہا ہے میں بشارت گجر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ جب ہم نے موقع پہ آپ کو وائپن چتالی بور ریفل جو کہ سنگل ہے بریسلٹ بھی نہیں بھی ہے سنگل ہے سنگل ریفل ہم نے اسے برامد اس کی امہ نے برامد کروای ملزم محمد ویز کی ماں نے تقیہ سے ریفل برامد کرائی تفشیشی بشارت گجر صاحب کو ٹھیک ہے پھر انہوں نے اتنی بے دردی سے مارا کہ جب وہ اس کو مار کے سیڈیوں سے یوں گسیڈ کے لائے ہمارے پاس ساری مووی ہے گسیڈ کے نیچے لائے والوں سے پکڑ کے سار سے پکڑ کے اور ہم سے جلدی میں شادی بھی کروالی گئی اور اس کے بعد ہم نے شادی کر کے پھر ابھی ایک ماہ نہیں گزرا تو اسے تانگ کرنا شروع کر دیا یہ چیز کام ہے گاڑی لے کے ہو اپنے بھائیوں کو کبھی جب انہوں نے اسے قتل کیا اسے دو دن پہلے انہوں نے ہماری بین نے فون کیا ہمیں کہہ رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں ایسی لے کے ہو ایسی کے بینہ تم کس لیے آئی ہو وہ ہمارے پاس رہ کے گئی تھی ایک ماہ ایت سے تھوڑے دن بعد گئی ہے ہم نے ایسی بھی لیا انسٹالمنٹ پہ سارا کچھ کیا اسے دے کے آتے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی اسے نا بیرہمی سے قتل کر دیا قتل کر دیا اور اس کے بعد ہم نے ف ای آر میں میں مدہی ہوں محمد بلال شوکت اس ف ای آر کا تین سو چروینجہ بٹا ٹھارانٹ میں یہ مقدمہ درجو ہے وہاں پہ میں مدہی بناوں اور پولیس ہے جو جو تفشیشی ہے بشارت گجر ابھی تو میں نے اس کی اپلیکیشن ڈی پیو صاحب کو دیا چینج کرنے کی لیکن وہ اس کی اپنی برپور کوشش میں لگے کہ میں اس سے سوسائیڈ خودخشی کا رنگ دوں اور اس کیس کو یہیں پہ رفا دفا کر دوں اور وہ بلکل انکاری ہو چکا ہے کہ ان کی گرفتاری میں نے کسی صورت میں نہیں ڈالنی اور بلکہ اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ تفشیش چاہے چینج کروالے لیکن اس کا کرتا درتا بھی تاک میں جو رپور میں نے تیار کر کے دینی ہے وہ ہی چاہے میں خودخشی لکھوں یا میں قتل لکھوں یہ میری مرزی ہے اس کے بعد ہم نے ڈی پیو صاحب سے کہا ہے ڈی پیو صاحب نے چینج کی ہے سوائے ان کے باقی پورے زلے میں کوئی پولیس نہیں سن رہی صرف ڈی پیو صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں اور ہمیں امید بھی ان سے ہے ان کے اعلیٰ افسران سے ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں اور انصاف کریں جو کہ پولیس جو نیچے والی ہے ڈی پیو سے چلے کے نیچے والے سب اسی کوشش میں لگے ہیں اور وہ سیاسی دباؤ میں ہیں جبکہ ملزم بہت طاقتور ہے وہ سیاسی دباؤ پولیس برداشت نہیں کر رہی وہ سیاسی دباؤ کے اندر آگے ہیں اور سارا کچھ وہ جو ملزمان کہہ رہے ہیں ویسا ہی وہ کر رہے ہیں اور تفسیشی نے کوئی تفسیش نہیں کی نہ وہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں اسے قتل کے لیے یہ قتل ہو ہے کہ نہ میں اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں اسے قتل کا رنگ دوں گی یا اسے قتل جو ہو چکا ہے ہر چیز ہم نے وہاں پہ موقع پہ جا کے برامد کروا ہی ہے چتالی بور کی ویپن اس کی مانے تھانے میں آگے بعد میں برامد کروا ہی ہے دروازہ ہم نے دکھایا ہے کہ جو ملزمان کہہ رہے ہیں جو خودخشی ہم نے دروازہ توڑ کے نکال لیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے تفشیشی صاحب کو دروازہ دکھایا ہر چیز کی ہے لیکن وہ ایک ہی بات اس کی راٹہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لو میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے جو مجھے ٹھیک لگے گا میں وہ ہی کروں گا آپ کی میں نے کچھ نہیں سننی ملزمان کے ساتھ وہ بالکل کر رہا ہے ایسے جیسے وہ حوالات میں مہمان آیا تھانے میں اور ہمیں ایسے سلوک ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ جیسے ہم مجرم ہم ہیں ہماری سب کی اپیل ہے جناب وزیر آزم صاحب سے چیف جسٹس چودری ساکب نصار صاحب سے وزیر اللہ صاحب سے اور اعلی حکام آئی جی صاحب سے اور جتنے بھی اعلی حکام ہیں ہماری اپیل ہے کہ خدا رہا ہمیں انصاف دلائیں ہم چھوٹے بھائی ہیں اور تھانے میں جاتے ہیں بجائے کہ یہ ان کی تفشیش کریں ملزموں کی یہ کٹ کرتے ہیں کٹ رکھ لیتے ہیں آئے دن کٹ رکھ لیتے ہیں کٹ رکھ کے یہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خود کشی ہے تفشیشی کی پوری کوشش ہے کہ میں کٹ رکھ رکھ کے یہ ثابت کروں کہ یہ خود کشی ہے تفشیشی صاحب سے اللہ کام یہ پوچھیں کہ یہ خود کشی کیسی ہے کہ جب میڈیکا رپورٹ بھی دو فائر بتا رہی ہے پیڑ پر دو فائر لگے دو انجرییں ہیں یہ جاننا چاہے کہ یہ پھر کیسی خود کشی ہے ریفل موقع پر موجود ہوئی ہے موقع پر ہمیں اس کی والدہ نے محمد ویس ملزو میں جو اس کی والدہ نے ریفل بھی موقع پر موجود کر رہی ہے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کشی ہے سب بندے گھرز پر غیب ہو گئے ہیں اگر یہ خود کشی ہوتی تو پھر یہ پولیس کو ون فائر پر کال نہ کرتے ون فائر پر کال ہم نے جا کے کی میرا بھائی ہے بڑا محمد بلال جو کہ اس مقدمے کا دہی ہے اس نے کال کی میں اس مقدمے کا شہادتی ہوں محمد زبیر میرا نام ہے وہ میری چھوٹی مجھ سے بڑی تھی میں اس کا چھوٹا بھائی ہم دونوں چھوٹے بہن بھائی تھے ہمارا پیار بھی بہت تھا میں صرف اللہ کام سے یہ اگزارش کرتا ہوں کہ خدارہ ہمیں انصاف دیجئے انصاف دیجئے انصاف تھانے میں جاتے ہیں ہماری وہاں بھی ذنوائی نہیں ہوتی ہم غریب لوگ ہیں ہم یہ قانون بغیرہ کہ ہم کچھ نہیں ہم قانون کی پاسداری کر رہے ہیں اور ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا سارا کچھ روز مارا کا کام چھوڑ کے اس کیس کے پیچھے جائیں اور ہمارے بچے بھی ہیں پیچھے سارا کچھ ہے ان کو بھی پالنا ہے لیکن پولیسی سے مسلسل لگی ہے کہ کسی طرح خودخشی کر کے اس کیس کو رفا دفا کیا جائے اور ہماری دردانہ اپیل ہے کہ سار جی ہمیں انصاف ملے اور ہماری آواز جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے اعلیٰ افسران تک پہنچے اور ان کو پوچھا جائے کہ یہ ہمیں انصاف کے تقاضے مارے ساتھ کیوں نہیں پورے کار دے لڑکی کے رشتداروں اور والدین کا کہنا ہے کہ لڑکا اثر و رسوخ رکھتا ہے جس کی وجہ سے پولیس اس پر ہاتھ نہیں دالتی اور اس قتل کو خودکشی کی واردات میں بدل ڈالا ہے بچے میرے چھوٹے چھوٹے گئے باپ اوڑنا تھا کوڑی ساری کو گال نہیں سونتا ہے گاو تھا ٹھانا چھوڑ روڑ کے آ جانتے ہیں انصاف چاہی تھا سانو سانو نے بہت ظلم کیتا ہے میری مسلمتی بچی سے نہ قدر بے گناہ کر دیتی ہیں انصاف چاہی تھا سانو میرے بچیاں تھا کو ترس کرے میرے بچے ہوتے چارے آ جانے پڑو سالے گال نہیں سونتے ہیں باپ اوڑنا تھا کوڑ نہیں ہے گا ساڑی بچی بیٹا ہونا نا جائز ماری ہے انہی اچھی بچی انہی پیاری بچی اسی درس نہیں ساکتے ساڑے بچی ساڑی نا تیک روان سے کوئی ایسا مسلہ نہیں چی کوئی بول دینی چی کسی دیکھے کوشنی چی کار دیا ہے دنیا طلاق دین دیا ہے یہ طلاق دین دیا ہے اسنا بچی نو بے دردہ درہا مار دینا جس راہنہ نے ماری ہے اسنا تے جانوانو ہی نہیں لکی جس راہنہ ماری ہے بچی سانے اللہ سونے کون سانوں تے انساف چاہید ہے اللہ ساڑی بارگاہ جو سنے سانوں انساف چاہید ہے اسے بچی دا بے دو سی ساڑی بچیوں نے ماری ہے کدھی کوشن کے اندے سان دے ہو لیا کے ماں باپ جننے جو گا ہوں دا ہے ہر ایک چیز اپنی بچی نو دیندہ ہے ماں باپ دے واس ہوئے اپنا دل میں کٹ کے اپنی بچی نو دے 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 لیکن سانوں انساف چاہید ہے مروادی تینا چاہید ہے مروادی تینا آپ انہیں رفل دیتی ہے آپ انہیں مروائی ہے کول کھڑو کے مروائی ہے سانوں انساف دے اسی پاکستانی سا سمجھا گے پساڑے روازتے بھی اسی بھی اسی تنگیاتے بھی گے ساڑی بھی سونی جیسی اسی اے ہو جا موقع کدھی دور دور سوندے سا کہ ساڑے کارچے ہو گیا ہے اسی بری بری دور سوندے ہر ساڑے ساڑے کچھوٹے ایک ساڑے کچھوٹے موسیقی 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 موسیقی